بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کی طرف مارچ کا فیصلہ کیم سی نے کراجی کے ہل پارک کی آرازی پر غیر قانونی بنگلو کو مسمار کرنا شروع کر دیا اب خبریں تفصیل کے ساتھ چینمن سی پیک آتارٹی لفٹینن جرنل آسیم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ چین سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز میں مزید سرمایہ کاری لائے گا انہوں نے کہا کہ میگا پروجیک کے تحت مختلف شعبوں میں تقریباً تیرہ ارب ڈالر کی سنمایہ کاری پہلی ہی کی جا چکی ہے جبکہ بارہ ارب ڈالر کی اضافی سنمایہ کاری پائپ لائن میں ہے کیپٹل ڈیولپنٹ آتارٹی نے آٹ پلاتوں کا ریکارڈ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو سوم دیا جو آئی الہون اور آئی ٹولز کے سیکٹرز میں غیر قانونی الارٹ کیے گئے تھے زرائے نے بتایا کہ تمام آٹ کیسز میں جن افراد کو جالی زرائے سے فلوٹ الارٹ کیے گئے تھے ان کے پاس زمین نہیں تھی راولپنڈی رنگ روڈ ایکشن کمیٹی کے چیف کارڈینیٹر سید فیاض حسین نے کہا ہے کہ میگا پروجیکٹ میں بے نکام ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کے لیے عدالتی یا پارلیمانی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا رنگ روڈ کے لیے حاصل کی گئی زمینوں کو قیمتوں پر مشاورت سے دوبارہ غور کیا جائے اور منصوبے کا نیا نقشہ تیار کیا جائے انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اسلامباد جانے والی تمام سڑکیں بلاگ کر دیں گے کیمسی اکام نے بتایا کہ کراچی میٹرو پولٹین کارپوریشن نے ہل پارک زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے چار منگلوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے آپریشن کی قیادت کے ایم سی انٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے ہیں ایسٹ ڈسٹرک انتظامیہ کے اہلکار پولیس، رینجرز اور سیٹی وارڈنز بھی جائے وقوع پر موجود تھے پروپرٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی